situation کو میں یہ کہوں گا کہ بہتر نہیں ہے بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں اور کافی ساری جو ہیں وہ پاکستانی forces کو اٹھانی پڑ رہی ہیں جوب میں ہو تربت میں ہو اس کے ساتھ ساتھ نورت اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی کچھ اس قسم کی situation دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کیا رہا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پنجبور کے اندر ایک عاملہ ہوا تھا ایک خاتون جو ہے ایک لڑکی نے وہ اٹیک کیا تھا ابھی تربت میں اس طرح کی ایک چیز ایک incident ہمیں بڑا ملا ہے اس سے پہلے جوب میں ہوا ایف سی کے اوپر اور وہاں پر بھی ایک آفیسرز مدب چار جو لوگ ہیں ان کی جانے گئی اور ابھی جو تربت میں ہوا وہاں پر بھی تین لوگوں کی جانے گئی ایک عنوائے کے اوپر یہ آہ حملہ ہوا ہے کیا کچھ چل رہا ہے آہ بی ایل اے کیا دوبارہ سے آہ ری ارگنائز ہوئی ہے یا سٹینٹن ہوئی ہے یا پھر آہ جو ٹی ٹی پی ہے آہ وہ سٹینٹن ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے اس حوالات یعنی بلوچستان کا جو ڈسٹک ہے آہ بارڈر کے اوپر ان کے آپس میں بارڈرز ملتے ہیں اور آنا جانا اسی کے ذریعے سارا سب لوگ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ آہ ایف سی کے اوپر ایک کافی بڑا حملہ میں کہوں گا جو دو دن پہلے ہوا وہ حملہ میں دیکھنے کو ملا جس میں آہ کیپٹن سمیت آہ تین لوگوں کی جانے گئی آہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کیونکہ نور ساؤتھ وزیرستان فرڈے خان اور ڈے خان کے ساتھ یوب لگتا ہے یعنی خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے جو بارڈرز اسپیشلی پشتون بیڈز کے جو علاقے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو آہ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کی کارروائیاں کم ہوئی ہیں تو کیا وہ لوگ اب بلوچستان شفٹ ہوئے ہیں یہ ایک تیری ہے کہ آہ کیونکہ آہ شاید افغانستان بھی توڑا بہت ان کو آہ ٹف ٹائم دے رہا ہے یا ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلے اور دوسری طرح پاکستان کی فورسز بھی آپریشنز کرتی ہے آہ مختلف علاقوں میں اور وہاں پہ بھی ان کو جانی مالی نقصان اٹانا پڑ رہا ہے تو کیا انہوں نے اب دوبارہ سے جس طریقے سے میں ٹو 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 سے بتا رہا ہوں کہ بی ایل اے پلس ٹی ٹی پی آپس میں آہ ایک جوائنڈ وینچر چل رہا ہے مختلف علاقوں میں آہ غالباً پشتون بیلٹس کے اندر آہ بلوچستان کے اور آہ جو دوسرے علاقے ہیں یعنی ساؤدرین بلوچستان جہاں پہ بی ایل اے کا ایک سٹرونگ ہولڈ لگتا ہے وہاں پر شاید ٹی ٹی پی ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتی ہے یا آپس میں کچھ شیئرنگ بھی کرتی ہے ابھی جو ریسنٹلی آہ جو والا ہوا آہ آہ اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی کیار اس طریقے سے ہوا آہ کلیم آہ کیونکہ پشتون بیلٹ میں شاید بی اے کی پریزن اس طریقے سے نہیں ہے بلوچستان کے لیکن اگر آہ جو ساؤدرین علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہولڈ زیادہ سٹرونگ کے کےچ کا علاقہ ہے پنجگور ہے طربت ہے آہ یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایک آہ مضبوط پریزنس موجود ہے بیل اے اور ان کے آہ سپورٹیو جو ان کی یہاں پر آہ پھر جب ہم طربت کی بات کرتے ہیں طربت آہ میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ٹو تاؤزن ایٹین میں پہلی دفعہ طربت کو وزٹ کیا وہاں پر آہ طربت ایک بڑا اچھا خوبصورت شہر ہے آہ ساؤدن بلوچستان کا اور تقریبا آہ وون آنڈرڈ ان فورٹی کلومیٹر آوے فروم گوادر آہ جو کوسٹل سیٹی ہے بلوچستان کا وہاں سے اتنے ڈسٹنس پہ یہ واقعہ ہے وہاں پہ ایک آہ جا رہا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ آہ ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کے آہ برگڑیر عرفان جو ہے وہ بھی اس کانوائی میں ٹریول کر رہے تھے لیکن یہ والی بات کے آ یقین ہے برگڑیر عرفان کوئی کہتے جی وہ ان کو انجریز ہوئی ہے کوئی کہتے ہیں نہیں وہ بالکل سیف رہے اور آئی تنگ سو کیونکہ جن گاڑیوں کے قریب آ یہ بلاسٹ ہوا تھا تو اس کے اندر کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ برگڑیر عرفان ہو یا کوئی اور ہو وہ جو ڈبل کیونس کو نشانہ بنایا گیا ہے تو میرے خیال میں اس کے اندر وہ ٹریول نورملی نہیں کرتے میرا کیونکہ تعلق تو نہیں ہے لیکن آپ کو آئیڈیا دیکھ دیکھ کے اچھ چیزوں کا ہوتا ہے تو اس لیے جو میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آہ ان کی گاڑی جو بلاک کلر کی آہ تھی وہ غالباً کافی ڈسٹنس پہ تھی اس جگہ سے جہاں پہ یہ ہوا تو آئی تنگ سو کہ وہاں پہ ان کو کوئی آہ انجریز وغیرہ نہیں ہے لیکن خیر آہ مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں اس طرح کے عملوں میں بٹ جو میجر ایک میجر ساکت تھے سانگڑ کے رہنے والے اور ان کے ساتھ ایک دو جو دوسرے آہ آرمی کے فرسنلز تھے آہ ان کی جانے جو ہے وہ اس حملے میں گئی ہیں اچھا ایک چیز جو میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنے ٹوٹر پہ بھی لگائی ہے اس کے اندر ہے کیا آہ کونوائی گزر رہا ہے اور کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں علاقے نورمل ہی ہم نے آہ مطلب بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ کارڈن آف کرتے ہیں علاقوں کو یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو غالباً وہ انہوں نے نہیں کیا تھا آہ جو ایک لحاظ سے اچھا اس لیے تھا کہ آہ پھر وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں کیار ہمیں تنگ کیا جاتا ہے پھر ٹرافک روح کی جاتی ہے یہ یہ تو وہ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ نارمل جو ٹرافک ہے وہاں سے آہ وہ گاڑیاں مٹسائیکلوں پہ بھی لوگ گزر رہے ہیں آہ جو باقی گاڑیاں ہیں وہ بھی وہاں سے آہ اس آہ کروسنگ پوائنٹ سے وہ گزر رہی ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر ایک سائٹ سے ایک آدمی انٹر ہوتا ہے کیونکہ واضح نہیں ہے کہ آہ وہ آدمی ہے یا آہ میل ہے یا فی میل ہے کیونکہ دور سے اب مجھے ایک آئیڈیا اس کا نہیں ہے آہ لیکن بلک کلر کے اس کی شاید آہ ڈریسنگ ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ لگا کہ غالباً ایک آبایا ٹائپ ہے لیکن آئیم نوٹ شور آہ واضح میں اپنی طرف سے یہ نہیں کلیم کرتا کہ کون تھا یا تھی لیکن آہ وہ کچھ سیکنڈز میں جب پہلی گاڑی گزرتی ہے تو وہ وہاں پہ جیسے بالکل ٹائم پہ آہ وہ آہ اپنے ٹارگٹ کی قریب آہ پہنچتے ہیں پھر آہ ایک گاڑی گزرتی ہے دوسری گزرتی ہے تیسری یا چوتھی جب پہنچتی ہے کافی بڑا کونوائی تھا تو وہاں پہ پھر یہ چیز ہوتی ہے اور ایک چیز آہ جو مجھے یقیناً کیونکہ وہاں پہ جو آہ فورس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب اس طرح کی چیزوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے تو کچھ گاڑیاں جو ہے وہ تو ٹرن کی لیکن کچھ سٹیٹ والی روڈ پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے آہ مجھے لگ رہا ہے کہ آہ زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن یہ والی بات جہاں تک ہے کہ غالباً نشانہ آہ ان کا تا آہ کے جو برگڑیر عرفان ہے آہ تنک سو کہ ان کے آہ اس پہ تاکی جی آہ ان کو نشانہ بنائے جائے لیکن آہ ایک بات آہ بڑی عام ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی انفورمیشن لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یقین کریں یہ میں question ہر دفاریس کرتا ہوں کہ اس طریقے کی آہ مطلب میں اسلام آہ باد میں رہتا ہوں آہ پھنڈی بھی جانا آنا ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے مجھے نہیں بتا ہوتا کہ یار یہاں سے ڈی جی آئیس آئی کب گزرے ہیں یا انہوں نے گزرنا ہے یا کبھی ارمی چیف اگر باہر روڈ آتے ہیں اسلام آباد تو کب گزریں گے کس روڈ سے گزریں گے یا گزرے ہیں یا نہیں گزرے تو یقین کریں کہ ایسے جنرلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں سیکیورٹی بھی کورٹی ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ نارملی بھی کوئی اگر کوئی ایسا فورن ڈیلیگیشن اگر کبھی کا بارہ آ جاتا ہے یا کوئی اور تو وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے آہ سم ٹائم ہمیں فوج کی سیکیورٹی بھی نظر آتی ہے آہ فوج کے جمعان کرے ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چلو جی کوئی آہ فوجی آدمی جو ہے یا کوئی ان کے آفیسرز نے شاید گزرنا ہے تو وہ چیز چلو ہم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں لیکن ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہاں سے جی جنرل آہ ندیم انجم صاحب گزر رہے ہیں جنرل آسم منیر صاحب گزر رہے ہیں جنرل شمشات آہ مرزا صاحب گزر رہے ہیں یا کون گزر رہا ہے یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس اتنی آہ مطلب ایکورٹ انفورمیشن یا بڑی بات ہے آہ میں ان چیزوں کو کہ لازمی سی بات ہے کہ یہ انفورمیشن ان کے پاس کہاں سے آتی ہے کہ یہاں سے آہ کوئی آرمی کے برگڑیر گزرنا ہے انہوں نے وہ ملیٹری انٹیلیجنس کے ہو یا کسی اور کے ہو لیکن ایک آہ آہ ٹاپ لیول کے آفیسرز میں ان کا برگڑیر اور برگڑیر کے بعد یقینا پھر اور یہ کٹیگری شروع ہوتی ہے تو یہ آہ پتہ ان لوگوں کو آہ کیسے چلتا ہے آہ مجھے اس کا مطلب میں اس کے کوج میں لگا ہوں لیکن ابھی تک مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آہ انفورمیشن یہ کہاں سے اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے اور پھر ان لوگوں نے اس طرح کے آہ اپنے جو ان کے جو سپیشلی مجید برگڑیرٹ کے لوگ ہیں ان کو تیار کیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں یقینا یہ کوئی کچھ منٹوں کچھ منٹس یا کچھ گھنٹوں کی تیاری نہیں یہ بات بالکل کلیر ہے کہ یہ کچھ گھنٹوں میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بندے کو کہے کہ چلی جی تو سی سائیکل پہ یا مٹسائیکل پہ بیٹھ کرنا ادھر پہنچ جو ابھی یہ یہ لوگ وہ جگہ سے آ رہے ہیں ایسا نہیں یقینا ان کو یہ خبر کہیں نہ کہیں سے تو پہنچتی ہے کہ جس کی وجہ سے آہ پہلے یہ لوگ یہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پہ نشانہ بنانا ایک جنرل کونوائی یا پھر اس طریقے سے ایمبوش بھی یہ کرتے ہیں یہ لوگ آہ موسٹلی جو آئی ویز ہیں یا پھر ایسی جگہ پہ آہ ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان علاقوں سے وہ زیادہ واقف ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں پہاڑوں واروں میں اور وہ آہ مختلف جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کونوائیس کو نشانہ بنایا ہے پھر ان کی ویڈیوز بھی آہ دیکھنے کو ملتی ہے آہ لیکن اس طرح کی آہ چیز کرنا اس کے لیے یقیناً آہ بہت بڑی تیاری چاہیے ہوتی ہے اکدم سے یہ ٹی ٹی پی کرتی کرتی ہو یا کوئی اور ارگنائزیشن کرتی ہو اکدم سے یہ نہیں ہوتی لیکن یہ پورے روٹس آہ روٹ کے بارے میں انفومیشن یہ بڑی اہم ہے اور اور یہ ایک شہر ہے یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے بڑا مین آہ سٹیز میں بلوچستان کہ میں نے کہا کہ میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں بڑا امپریس ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ بڑا خوبصورت اور بڑا دیولپ شہر بڑے خوبصورت گار اور بڑا پیارا شہر ہے طربت آہ جنوبی بلوچستان کا یعنی ساؤدن بلوچستان وہاں پہ یہ ساری انفومیشن ان لوگوں کے پاس یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف حملہ اور نہیں ہوتے بہت مضبوط ان کے پاس ایک انٹیلیجنس آہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی یقینا یہ پیررل چلاتے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے میں نے کہا رہا کہ اگر لوکل بھی ہو تو لوکل سکو بھی تو ایک لوکل آدمی کو میں کہتا ہوں جی میرا گھر ہے اس گھر کے پاس جی کسی نے گزرنا ہے گزرتے ہوں گے لوگ دیلی بیسس پہ بٹ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یار اس میں سے فلاہ صاحب یا کوئی فلاہ ٹائپ کے آفیسر جو ہے کسی بھی ادارے کے کسی بھی اورگنیزیشن کے انہوں میں گزرنا ہے یہ پتا نہیں ہوتا مطلب میں یہاں رہتا ہوں اس شہر سے کونے کونے سے میں واقع ہوں ہر جگہ سے علموس واقع ہے لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے اس طرح میجارٹی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یار کون یہاں سے گزرا مطلب آرمی کا کون سا آفیسر گزرا نیوی کا کون سا گزرا پولس کا کون سا آفیسر گزرا کون سے منسٹر گزرے یہ کسی کوئی طرح خاص پتا نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کے پاس یہ ساری انفرمیشن ویسے بھی فوج جب اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو وہ بڑا سیکرٹ رکھتی ہے چیزوں کو دوسری بات جب ان کے اس طرح کے ٹاپ لیول کے جو آفیسرز اگر ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ وہ ائرپورٹ جانا ہو یا کہیں اور جانا ہو وہ بھی بڑا سیکرٹ لی چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ خبر کا پہنچنا یہ یقیناً میرے خیال میں بڑا الارمنگ ہے آہ ادھاروں کے لیے کہ بھائی یہ خبر ان کو کہاں سے لیک ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بندہ اور بندے کو باقاعدہ اس ایک پراپر آہ ڈسٹینیشن پہ پہنچانا اور اتنا ٹائم لی پہنچانا یعنی جس وقت کانوائی آتا ہے نا تو کانوائی سے کچھ شاید سیکنڈ یا میرے خیال منٹ تو میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس فورٹی تری منٹ سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو اس میں یہ بڑا مطلب شورٹ ٹائم میں بلکل یا کے کڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی گاڑی کو کچھ نہیں کہتے درمیان والی گاڑیوں کو وہ ہٹ کرتے ہیں کیونکہ شاید ان کو یہ اندازے سے انہوں نے کیا ہوگا کہ بھائی آہ شروع والی گاڑیوں میں ہو سکتا ہے کہ آہ چھوٹے جو آہ آفیسرز ہوتے ہیں یا آرمی کے پرسنلز ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوں گے کیونکہ وہ گاڑ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز آہ میں نے دیکھی ہے آہ لیکن آہ جو بھی ہے آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے اور یہ اس طریقے سے ٹی ٹی پی کی بھی بہت ساری چیزیں آہ میں نے بلکہ برگریر ساکھ صاحب کو انٹرویو بھی کیا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ سر یہ والی انفرمیشن یقیناً آہ بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اگر اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے تو یہ بڑا تھریٹننگ ہے کہ ان کو اتنی خبر ہے کہ بھئی آہ کون سے آفیسر یہاں سے گزریں گے کس نے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا یہ ساری باتیں آہ غالباً سوچنے والی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں لیپسز ہو جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جب ایسی انسرجنسی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر مزید ان چیزوں کو سیکرٹ رکا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے آہ کہ بی ایل اے اپنا جو ایکس رنٹ ہے آہ اس کو اتنا آہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید کچھ تھوڑے سے